بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر السلام علیکم دنیا بھر کی اہم ترین خبریں جاننے کے لیے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بیسط نیوز نیٹورک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر کراچی میں اٹھارہ زندگیاں نگلنے والا ہول لاکھ سانحہ سیلاب متاثرین کی بس میں آگ لگ گئی یوکرین پر روسی بمباری جاری مزید نو افراد حلاق چالیس افراد زخمی ہو گئے یوکرین پر حملے کے نتیجے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں روس کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی ایرانی ڈرون ٹیکناپس سے بڑا خطرہ قرار سہونیوں کی بے دخلی تک فلسطینی جنگ جاری رکھیں گے حماس نے خبردار کر دیا آسٹریلیا میں شدید بارشوں اور سیلاب کا خطرہ ہنگامی الرٹ جاری کر دیا گیا ہیر لائنز آپ نے جانی بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کراچی میں اٹھارہ زندگیاں نگلنے والا ہول ناک سانیہ سیلاب متاثرین کی بس میں آگ لگ گئی پانی سے بچنے والے آگ کا شکار ہو گئے کراچی ہیدر آباد سپر ہائیوے پر سیلاب متاثرین سے بھری بس کو خوفناک حادثہ حادثے کا شکار ہونے والی بدقسمت بس کراچی سے خیر پور ناثن شاہ جا رہی تھی کہ نوری آباد کے قریب بس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی واقعے میں سترہ افراد جھلس کر جانبہک اور بیس سے زائد زخمی ہو گئے جانبہک ہونے والے افراد میں زیادہ تر تعداد دو سے پندرہ سال کے عمر کے بچوں کی ہے تاہم بس کا ایمرجنسی گیٹ کھلا ہونے کے باعث متعدد مسافر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے آگ اس قدر شدید تھی کہ دور دور تک دکھائی دے رہی تھی ناظرین یاد رہے کہ بس میں کل پچاس افراد سوار تھے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ یوکرین پر روسی بمباری جاری ہے مزید نو افراد ہلاک اور چالیس افراد زخمی ہو گئے روس نے یوکرین کے شہروں پر کروز میزائلوں کی بارش کر دی جس کے نتیجے میں مزید نو افراد ہلاک اور چالیس سے زائد زخمی ہو گئے مجموعی طور پر ہلاکوں کی تعداد انیس ہو گئی ہے کیف خارکیف اور زپوریزیا سمیت کئی یوکرینی شہروں میں چھاسی میزائل داوے گئے جس کے بعد یورپ کو بجلی کی ترصیل منقطع ہو گئی روسی حملے کے بعد امریکی صدر نے یوکرین کو جدید دفاعی نظام دینے کا اعلان گرتے ہوئے دھمکی دی کہ امریکہ اور اس کے تحادی روس کو جنگی جرائم پر احتساب کے کٹہرے میں لائیں گے ناظرین آگاہ رہیں کہ گزشتہ دنوں یوکرین نے دعویٰ کیا کہ وہ جدید دفاعی نظام کی دستیابی کے بعد روس سے مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت حاصل کر لے گا اور اب آپ کو بتائیں کہ یوکرین پر حملے کے نتیجے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی یوکرین پر بدترین روسی حملہ معاملہ اقوام متحدہ پہنچ گیا روسی حملوں کے تناظر میں پیش کی جانے والی قرارداد اقوام متحدہ میں بھاری اکثریت سے منظور کر لی گئی یونائٹڈ ڈیشن کے 143 عرقین نے روس کے خلاف ووٹ ڈالے جبکہ پانچ ارکان نے قرارداد کی مخالفت کی قرارداد کی مخالفت کرنے والے ممالک میں بیلا روس شام ڈومینک بریپبلک شمالی کوریا اور نکا روگوہ شامل ہیں جبکہ پاکستان چین بھارت سمیت 35 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا ناظرین قابل ذکر ہے کہ گزشتہ دنوں روس نے دعویٰ کیا تھا کہ یوکرین نے کریمیاں کو روس سے ملانے والے پول کو تباہ کیا جس کے رد عمل میں یوکرین پر جواب بیوار کیا گیا ایرانی ڈرون ٹیکنالوجی کے سامنے اسرائیل لڑکھڑا گیا سب سے بڑا خطرہ قرار دے دیا گیا غاصب سہونی حکومت کے سیکیورٹی حلقوں میں ایران کی بڑھتی ہوئی ڈرون توانائی پر سہونی حکومت کے سیکیورٹی تحقیقاتی مرکز کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر ڈرون تیاروں کے بڑھتے ہوئے استعمال ایران اور تحریک استقامت کی بڑھتی ہوئی ڈرون توانائی اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں اسرائیلی تحقیقاتی مرکز نے دنیا کے مختلف ملکوں کی جانب سے ڈرون تیاروں کے استعمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈرون کا استعمال فضائی حملوں کے بڑھتے خطرے کی نشاندہ ہی کرتا ہے اور اس بات کی بھی یقین دہانی کراتا ہے کہ آسمان اور فضا کو متعدد طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے ناظرین یاد رہے کہ دور سے کنٹرول کیے جانے والے ڈرون کا خطرہ میزائلوں اور بموں سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے حماس نے خبردار کیا ہے کہ سہونیوں کی بے دخلی تک فلسطینی جنگ جاری رکھیں گے فلسطینی مضاحمتی تحریک حماس نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ غیور فلسطینی اسرائیلی قبضے اور جارہیت سے مکمل آزادی تک اپنی جد و جہد کو ثابت قدمی سے جاری رکھیں گے حماس نے واضح کیا کہ نسل پرست اسرائیلی مظالم کے خلاف فلسطینی اپنی مضاحمت بھرپور طریقہ سے جاری رکھیں گے ناظرین یاد رہے کہ اسرائیلی حکومت نے انیس سو سٹھ سٹھ میں ایک بھاری مغربی حمایت یافتہ جنگ کے دوران فلسطینی علاقے پر قبضہ کر لیا تھا جس کے بعد سے اس علاقے کی زمینی فضائی اور بحری ناکہ بندی کر کے اسے جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے خبر شامل کرتے ہیں آسٹریلیا سے شدید بارشوں اور سیلاپ کے خطرے کے پیش نظر ہنگامی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے آسٹریلیا میں ہنگامی الرٹ جاری کر دیا گیا شدید موسمی نظام کے تحت اگلے دو دنوں میں تیز ہواوں کے ساتھ شدید بارشیں ہو سکتی ہیں آسٹریلیا کے جنوب مشرقی علاقوں میں بارشوں اور سیلاپ کا خطرہ بڑھ گیا ہے بارشوں سے ریاست وکٹوریا کے سب سے زیادہ متاثر ہونے کا امکان ہے مقامی حکام نے دور دراز علاقوں میں رہنے والوں کو تین دن کے لیے ضروری سامان زخیرہ کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں سیلاپی صورتحال سے متعدد علاقوں کا زمینی اور مواصلاتی رابطہ منقطع ہونے کا خدشہ ہے دوسری طرف ریاست نیو ساؤت ویلز بھی شدید بارشوں اور سیلاپ کی زد میں آ سکتی ہے نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہی ہے دیکھتے رہیے بیسط نیوز موسیقی